دیکھیں غیر رسمی کمیٹی روم میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ چترالی صاحب آپ کس کا نام جائیں تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں میرے نزدیک تو ایک ہی شخص ہے جو امانتدار بھی ہے دیانتدار بھی ہے اس کے دامر پر کوئی داغ نہیں جسٹس کوسا اس وقت سپریم پورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر دفعہ 62 63 کے تحت اس کے پر عمل کریں گے تو ایک فرق کے علاوہ یعنی سراجلہق کے علاوہ کوئی اور نہیں بچے گا تو میں سراجلہق کا ہی نام دوں گا تو اس نے کہا یہ تو ہونا نہیں ہے میں نے کہا کہ ہونا نہیں ہے کہ پھر ٹھیک ہے بات ہی ختم کوئی ذہن میں ہے کس کا نام آ رہا ہے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن کوئی ذرائع ہاں ویسے تو دو نام آ رہے ہیں ایک ہمارے شاہد خاقان عباس صاحب کا اور دوسرا جو ہے حافظ شیخ صاحب کا آپ جب پیری صاحب کتنی مطمئن ہے اسے میں تو پورے حقوبت سے مطمئن نہیں ہوں یہ تو اس کا تو سلسل ہے سلسل کے ساتھ کئی سے مطمئن ہو سکتا ہو ریسے یہ دونوں لوگ آپ کو منظور ہوں گے میں سے کوئی نام آ لائے تھا نہیں یہ تو دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے جماعت اسلامی کرے گی جماعت اسلامی میں فرد کی کوئی ذاتر رائے نہیں ہوتی اس لیے یہ ہوتا ہے کہ باہمی مشاورت سے پھر وہ اس کو یا پوز کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شاکر علی صاحب اس سے پہلے ترگی صاحب کا دور تھا ابھی جو ہے ای پی ڈی ایم کا دور ہے اور آج کل جو ہے اس کا آخری دن ہوگا کل بی سیشن ہوگا کیا آپ لوگوں کو کنا چاہیں گے کہ اس دور میں جمہوریت زیادت دی یا اس دور میں جمہوریت زیادت ہے جمہوریت دیکھیں ایک مغربی جمہوریت ہے جس میں جمہور عوام کی رائے چلتی ہے یہاں تو عوام کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے عوام تو باہر میں گئے ہیں اور ایک تو مجرقی جمہوریت ہے اسلامی جمہوریت ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدای اللہ یعنی کوئی جمہوریت یہاں نہیں ہے آپ پانچ سال اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں اور اپنے علاقے کے لئے کترے کام کروالی ہے آپ نے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے پی ٹی آئی سے یا پی ڈی ایم سے ادھاد کرنا چاہیے تھا نہیں ان سے انتحاد بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں میرے علاقے کے لوگ دیانت دار لوگ ہیں عمالت دار لوگ ہیں وہ عقیدے کے ساتھ نظریے کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور اس وجہ سے جو اسلام کے لئے میں نے اسلامی قوانین کے لئے سوٹ کے خلاف اور نامو سے صحابہ پر جو کل پاس ہوا قومی اسمبلی سے میں نے پاس کر رہا تھا میں نے جمع کیا تھا اور پھر سینٹ سے کل پاس ہوا یہ بہت اہم یہ پورے چترال کے لئے ایک احساس ہے کہ میں وہاں نیون سے منتخب ہوا ہوں اور ان کا ممبر جو ہے وہ نامو سے رسالت کے سلسلے میں جو یہ قانون بہت سالوں سے یعنی تجھے طلب تھا کہ اس کو کوئی اسمبلی میں لے آئے اور اس کو پاس تھا لیکن کوئی پاس نہیں کر سکا تھا یہ الحمدللہ نیون چترال کے لوگوں کا احساس میں آیا کہ ان کے وارڈ سے منتخب ہونے والا شخص بغیر کسی اس کے نالش کے یہ بل پاس کرایا چترالی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی چیٹرمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا ان کے علاوہ ان کے پارٹی کے باکی رنماؤں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ متفق ہے کہ ہونے چاہیے دیکھیں کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا برور عربی میں کہتے ہیں یہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا خان لے قتل خان کے ساتھ کیا ہوا بٹو مرہوم کے ساتھ کیا ہوا بن ازیر کے ساتھ کیا ہوا نوہ شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ تسلسل ہے اور یہاں جو آپ گوئیں گے وہ یہ آپ کٹیں گے دیکھیں عمران خان ابھی اپنے دور میں جمہوریت کو پرمڑنے نہیں دیا یہاں تک کہ آپ پوزیشن والوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا خیش بات یہی ہے اسی وجہ سے بس اب عدالتیں ہیں عدالتوں میں رینی بھی ملتی ہیں کیسز ہوتے ہیں سب نے اس کا سامنا کیا ہے وہ بھی کریں دور آئے ہیں شرح ساتھ عربی میں کہتے ہیں کمات ادین و تدان یہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا خان لے قتل خان کے ساتھ کیا ہوا بٹو مرہوم کے ساتھ کیا ہوا بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ اینہ وقیہ تو نہیں ہے یہ تسلسل ہے اور یہاں جو آپ گوئیں گے وہ یہ آپ کٹیں گے دیکھیں عمران خان ابھی اپنے دور میں جمہوریت کو پرمڑنے نہیں دیا یہاں تک کہ آپ پوزیشن والوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا خیش بات یہی ہے اسی وجہ سے بس اب عدالتیں ہیں عدالتوں میں رینی بھی ملتی ہیں کیسز ہوتے ہیں سب نے اس کا سامنا کیا ہے وہ بھی کریں اپنی دور آئے گا تینکی شزائے سب